اپنی خبر پر بات چیت کرنے کے لیے حیمنت شرمہ جو کہے رائپور سے لائیب حیمنت جس طرح دیکھا جائے کہ کانگریس اب حملہ بار ہوتی نظر آ رہی ہے اور ساتھ میں بات کی جائے نون گھٹا لے کی یا پھر بات کی جائے انتغا ٹیپ کائنٹ معاملے کی دونوں ہی معاملوں کو لے کر اب دیروہ شروع ہو گیا ہے اور دونوں مکھی منترین کی بات کی جائے تو ان کا پتلا خورتنے کی تیاری ہے ہم جانا چاہیں گے کیا کچھ تیاری کانگریس نے کر کے رکھی اور مہن ورکام کی نبدیش کے بعد کیا کچھ تیاری کی گئی ہے اور کیا کچھ ہونے والا ہے دیکھیں سرعت انتغا ٹیپ کائنٹ معاملے میں جو روپی ہے منترین پوار اور جو اس پورے کے پورے معاملے کے ایک مین جو کڑی ہیں وہ منترین پوار ہے منترین پوار نے جس طریقے سے ایک ستوسٹ کا بیان درد کرا کر کئی اہم کھلا سے کیے مکہ منتری پورا مکہ منتری ڈاکٹر رامن سنگھ پورا مکہ منتری عجید جوگی سہیت کئی نتاو پر گمبیر آروق پن ہونے لگایا تھے اس کے بعد دو دن بعد نان گھوٹالے معاملے میں جو مکہ آروقی ہیں سیو سنکر بھٹ جو قریب چار سال تک جل میں بنتے ابھی ابھی بلاسپور آئی کوٹ سے ان کو جمانت ملی ہے انہوں نے کوٹ میں سپت پتر دے کر یہ کہا ہے کہ پورا مکہ منتری ڈاکٹر رامن سنگھ عجید کاریوں پر ڈباور ڈالتے تھے 2013 میں کئی بھی ٹیس لاکھ فرجی راسنکارڈ بنائے گئے تھے اور ان راسنکارڈ فرجی راسنکارڈ بنوانے میں پورا مکہ منتری ڈاکٹر رامن سنگھ نان کے عجید اکش نیلا رام بھویوانی اور جو تکالین خادی منتری تھے پن نل مولے ان کا ہاتھ تھا تو کئی گمبھیر آروپ جو سیو سنکر بھائٹ ہیں انہوں نے لگایا تھا ان دونوں معاملوں کے کھلاسے کے بعد نشید طور پر کانگریش حملہ وار ہو گئی ہے دونوں پورا مکہ منتریوں کے خلاب اور اسی کو لے کر آج پردیش بھر میں پورا مکہ منتری ڈاکٹر رامن سنگھ اور پورا مکہ منتری جیت جھوگی کا یہاں پر پوتلا پکا جائے گا کل ہی اس آندولن کی گھوشنا پردیش کانگریش کمکین نے کی تھی اور یہ پورا جو کاریکرام ہے وہ پردیش ادھیاکش مہن مرکام کے نردیش پر ہو رہا ہے تو آج ٹھیک بارہ بجے سبھی جیلا مکہلہ و نگر پالی کا بلوک مکہلہوں میں یہاں پتلا دھان ہوگا اور نشید طور پر یہ کھلاسے کے بعد جو پورا مکہ منتری ہیں دونوں ان کے مشکلے کافی بڑھ گئی ہیں کیا رکھتے ہیں ہمیں جس طرح بات کی جا رہی ہے کہ انتاگر ٹیپکان کی بات کریں دونہ ہی بڑے معاملے میں ان کو اور بھی بنایا گیا ہے یہ دی ہم رائیپور کی بات کریں جس طرح آپ نے بتایا کہ بارہ بجے سے یہ آندولن شروع ہو جائے گا تو کہاں کون پردیش کر رہا ہے ان آندولن کا یہ دی ہم بڑے نیتاؤں کی بات کریں کہ کانگریش کی سرکار ہیں اور بڑے بڑے تمام جتنے بھی نیتا ہے وہ اس وقت کہاں کہاں رہیں گے اور کہاں کا پردرشن میں حصہ لیں گے دیکھیں اگر پردیش محمد مرکم کی بات کی جائے تو وہ ابھی دنتیوارہ میں موجود ہیں کیونکہ دنتیوارہ میں 23 ستمبر کو چنا ہونا ہے تو ایس کے چلتے لگتار وہ وہاں پر موجود ہیں تو اگر بڑے نیتاؤں کی بات کی جائے تو راجدانی رائپور میں ایک جو بڑے نیتا ہیں وہ سامل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ویڈھائک ہے مرتبان ویڈھائک کاؤنگریس کے وہ اپنے اپنے علاقے میں جو اس پردرشن ہوگا پتلت دھین کا کاریکنم ہوگا اس میں وہ سامل ہوگے جی کیا لگتا ہے احمد تیدی ہم بات کریں آج مکہ منتری بھوپیش بھگیل کا دورہ بھی ہے یعنی کہ آج کافی میٹ پون دورہ مانا جارہا جنسیت پرکا جہاپر وہ کرم محصول میں بھی سامل ہوں گے دیکھیں مکہ منتری بھوپیش بھگیل لگ بھائی بجے کے آسپاس جمچیت پور کے لئے روانہ ہوں گیا اور اس آڑے تین بجے وہ جمچیت پور پہنچ کر ایک سردھانجلی کاریکرم وہاں پر رکھے کہ اس میں سامل لوگو اس کے بعد جو سب سے بڑا کاریکرم ہے جھارکن کے جمچیت پور میں کرما محصول جو آدیواشی بہت لے چھت رہے وہاں پر جمچیت پور اور ویشیت پور پر جو کرما محصول ہے وہ آدیواشی جو بھائی ہیں وہ مناتے ہیں تو اسی کے سلسلے میں مکہ منتری بھوپیش بھگیل کو ہاں تیتھی بنایا گیا ہے اور چھتیس کر جو پرواسی ہیں وہ زیادہ طور پر وہاں پر رہتے ہیں اس لئے کافی محصول دورہ مکہ منتری بھوپیش بھگیل کے لئے ہے اور وہاں پر کرما محصول میں سامل وہ ہوں گے کیا لگتا ہے ہمان ان کے ساتھ اور کونکون ملے دیتاں وہاں پر جا رہے ہیں اور کیا کچھ کرما محصول میں خاص رہے گا اور کیا کچھ ایک مقصد ہے کرما محصول میں سامل ہونے کا دیکھیں میں نے پہلے ہی بتایا کہ جھارکڑ میں بڑی ماترہ میں جو چھتیس کر پرواسی ہیں وہ وہاں پر رہتے ہیں اور مکہ منتری بھوپیش بھگیل کے ساتھ ایک دو آدیواشی منتری ساتھ میں جا سکتے ہیں کیونکہ کرما محصول جو آدیواشی بہول چھتر ہے وہاں پر منایا جاتا ہے اور کافی ماترہ میں جو آدیواشی سماج کے لوگ ہیں وہ نیواز کرتے ہیں تو ایسے میں کافی مہتپورن دورہ ہے کیونکہ چھتیس گڑھ بھی ایک طریقے سے آدیواشی بہول راج ہے وہاں بھی بڑی سنکھے میں آدیواشی ہے اور کرما محصول وہی لوگ مناتے ہیں تو اس محصول میں سامل ہونے مکمل تک بھوپیز بھگے لات جائیں گے جی چلیے ہم لاتا سے جتے رہیں گے ہمیں بڑی خبر ایک اور آرہی ہے رائیپور سے جہاں پر بڑی خبر یہ ہے کہ ایک ہی رات میں دو ہتیاوں کی واردت کو انجام دیا گیا ہے اور سنسنی سل گئی ہے اس میں پہلی واردت گول بازار تھانے علاقے کے گنیش رامنگر میں جیتن منڈاوی نام کی یوک کی ہوئی تھی اور دوسری ایک ہی جگہ پر یعنی کی رائیپور کی بات کریں وہاں پر دو لوگوں کی حد تک دی جاتی ہے اور اس کو لے کر پولیس پر سوال اٹھ رہے ہیں کہ ایک رائیپور زنگی کی بات کریں وہاں پر دو ہتیا ہو جاتی ہے کیا کچھ اپلیٹ اس کو لے کریں دیکھیں نشیب طور پر سراج ان دولوں گھٹناوں کے بعد پولیس کی جو سرکچہ بیوستہ ہے وہ پوری طریقے سے اس پر سوالیا نیسان لگ رہا ہے کیونکہ کھل ہی رائیپور میں یہاں پر جو گھڑی سوی سرجن کی جھاکیا ہے وہ نکلی تھی اور پولیس نے تمام سرکچہ کے دعویے کیا تھے لگ بھگ پندرہ سو کے آس پاس پورے سہر میں پولیس جوانوں کو یہاں پر تینات کیا گیا تھا لیکن اس کے بوجود ہتی آئے کی دو گھٹنا ہو جاتی ہے اور اس کے لیے لگاتار یہ پریاس کیے جا رہا تھے کہ کسی پرکار کی گھٹنا نہ ہو لیکن اس کے بوجود اس طرح کی گھٹنایں نکل کر سامنے آئی ہیں جو بیوستہ کی دو دعویے پولیس نے کیے تھے اس پر کہیں نہ کہیں سوال اب بھوٹ رہا ہے پہلی گھٹنا کی بات کی جائے تو پہلی گھٹنا یہاں پر پر پرانا راجین رگر ہے وہاں کی ہے جہاں پر ایک سوہل کوریشی نام کے ایوکتی چاکو سے گوت کر حتیہ کر دی جاتی ہے اور وہاں پر تورن بعد ان کو اسپطال میں بھرتی کرایا جاتا ہے اسپطال میں علاج کے دوران ان کی موت ہو جاتی ہے اور اس کے ٹھیک ایک گھنٹے بعد پول بجار علاقے کے جو یہ ہیں وہاں پر ایک یہ وقت کی حتیہ ہوتی ہے جت کا نام جیشن منڈاوی بتایا جا رہا ہے تھی دونوں گھٹناوں کے بعد کہیں کہیں ایک طریقے سے سوالیا نیسان سوال پر پیوستہ پر بھی اٹھنے لگے ہیں چلیے ایمان نوار صاحب دونے کے لئے بہت شکریہ